برمینگم سے رپورٹ کر رہے ہیں حیدر عباس پاکستان ترکی انصاف نے برمینگم میں 16 دسمبر کو آرمی پپلک سکول کے شہید بچوں کی یاد میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا شرکا نے اس تقریب کو پہنس ورسز گنس کا نام دیا تمگاہ شجاعت سے نوازنے کا ترکہ کیا ہم یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ جس طرح پیو ٹی آئی نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہمارے کافلے میں شامل ہو گئے تو اپیل یہی ہے کہ اور بھی پارٹیاں آئیں وہ قیادت کریں ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے یونٹی پیدا کریں اور ایک آواز ٹیررزم کے خلاف جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے وہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں کہ احمد نواز صاحب جو ہیں اور ان کی فیملی دیئر لائک مائی اون فیملی اور یہ جو 16 دسمبر کا واقعہ ہے نا نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دس ویل بی ایک کیمپین اس کا نام ہم رکھیں گے پینز ورسیز گنز اور اس کو ماغے لے کے چلیں گے اور تمام بچوں کی مدد کریں گے جو زندہ ہے اور جو شہدہ ہیں ان کی یاد کو تازہ رکھیں گے اور میں ایک بات کہہ دوں آپ کے میں آئیم آئیم آئی پراؤڈ پاکستانی کہ ہماری قوم جیسی ریزیلینٹ اور بریو قوم نہیں ہے دنیا میں جہاں ساٹھ ہزار لوگ شہید ہو گئے ہوں اور اتنا ٹیریریزم ہوا ہو پھر بھی لوگ بہادری سے کھڑیں آئی سلوٹ پاکستانی دیکھیں آج کا مقصد صرف اور صرف جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اے پی ایس کے لوگ بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہمارے استادزہ شہید ہوئے ہیں اور جو بچے زخمی ہوئے ہیں اور ان کے والدین ان کی آواز جو ہیں ہم یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ میڈیا والے جو بہت ایک زبردست کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ثرو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے ہم نے اپنی داستان سنائی جو کہ پشاور میں واقعہ ہوا ہے اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ نواز بھائی کے ہم ساتھ ہیں اور ٹیریریزم کے خلاف ہیں اور دہشتگردی کے سخت خلاف ہیں مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے کہ یہ بچوں کے متعلقوں میں بتایا گیا اور میرے خیال میں یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی رو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں تھی جنت اور فردانس کی وجہ سے اور اس وقت ہمارا جو حشر تھا مقررین نے اپنی تقاریر سے حاضرین محفل کو آپ دیدہ کر دیا حاضرین نے یہ عید کیا کہ دہشتگرد چاہے جو مرضی کر لیں ہم دفاع وطن میں ڈٹے رہیں گے اور پاکستان آگے بڑھتا رہے گا سولند سمبر کی قربانی نے ہمیں خوف زیادہ نہیں کیا بلکہ ہمارے جذبوں اور رادوں کو توانا کیا ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ حیدر اباس ایکی نیوز برمنگم